اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اختلافی نوٹ کا یہ خصوصی پروگرام جو ہے خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اس وقت میں موجود ہوں پشاور میں اور پشاور کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ پشاور کو سات حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک حصہ ہے شہر جس کے لیے سٹی میئر کا انتخاب ہونا ہے اور باقی اس کے ساتھ چھ دوسری تحصیلیں ہیں جو اس کے مضافاتی علاقات علاقے ہیں جہاں پر تحصیل چیئرمن کا انتخاب ہوگا پشاور میئر کا انتخاب کے لیے سبھی سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے امیدوار لانچ کیے ہیں البتہ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون اور قومی وطن پارٹی نے اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا بلکہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے تو آئیے چلتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پشاور کیا سوچ رہا ہے مستقبل کے میئر سے سے کیا امید ہے کیا لگ رہا ہے پھر کس کو جتا رہے ہیں میئر کے الیکشن پوزیشن تو پی ٹائی کی اچھی آئی آپ کی رائے کیا بس ہے مام پی ٹائی کو دیں گے لیکن پی ٹائی کے بارے میں تو بڑا کہہ رہے ہیں مہنگائی یہ تو مہنگائی ہے تو مہنگائی تو عمران خان الائی نہیں ہے نا ہم نے ہمارا عمل خراب ہے ہم نے مہنگائی خراب ہے انتخاب کیلئے تمہیں مولانا صاحب کو جمعیت علماء اسلام کس کو میر بنا رہے ہیں ابھی ابھی تو نیشنل پارٹی والا بنا رہے ہیں نیشنل پارٹی آوامی نیشنل پارٹی آوامی نیشنل پارٹی آوامی نیشنل پارٹی کیا بجائے پی ٹائی اسے کوئیٹی ایمارے لیے کیا کر دیا کچھ بھی نہیں کیا آپ بس یہ بطبیگ گئی اور ایسا کیاں نہیں تو کیا کریں مجبوری ہے جو بس وہ ہر انسان کے اپنے اپنے انزامات ہے ہر چیز اپنی چیز ہے ان پیپل پارلٹی سے ان سے نیشنل والوں سے تاریکین صاحب بہت اچھا جا رہا ہے ایک بھی سپورٹ نہیں کرتے کسی کو بھی نہیں نہیں تاریکین صاحب نے سارا بیرہ غر کیا تاریکین صاحب نے تاریکین صاحب صحیح نہیں ہے کونسی صحیح ہے ایک بھی صحیح نہیں ہے تاریکین صاحب کا سب کا ریکارڈ خاتم ہو گیا توقع ہی اٹھتی چلی جا رہی ہے لوگوں سے کس کو پھر آپ جتائیں گے الیکشن میں آپ تو دلی ٹوٹ گیا کس کو جتائے یار ہم کس کو ووٹ دے دے کوئی بھی کام نہیں کر رہے کوئی بھی مطلب وہ نہیں کر رہے جو آتا ہے اپنا بسو کرتا ہے پیڑ برتا ہے ٹھیک ہے نا پہلے ہم آ رہا تھا کہ یار نواز شریف آئے گا وہ کچھ کرے گا ابھی عمران خان آئے گا وہ کچھ کرے گا عمران خان نے اس سے بھی زیادہ مہنگائی کر دی بلدیاتی الیکشن تو بارہل ایک بڑی زبردست چیز ہے نا مقامی سطح پر یار اس کا کوئی وہ نہیں ہے نا ابھی کسی کا بھی دل نہیں کر رہے نا ووٹ ڈالنے کا پہلے میں ہوں ٹھیک ہے نا میں نے ابھی عید کر دیا کہ ووٹ ڈالنے ہی نہیں ہے ٹھیک ہاں ڈالنے ہی نہیں ہے آپ کی کہہ رہے ہیں سا ووٹ ڈالنے چاہیے بس صحیح آدمی کو دینا چاہیے چوروں کو نہیں دینا چاہیے صحیح بات ہو آپ کس کو سپورٹ کریں ہم تو بس پتہ نہیں تارے کے انصاف عوامین ایسر پارٹی جماعت اسلامی تیرے کے انصاف کو انشاءاللہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی زندگی میں میں نے ووٹ ڈالنے صرف پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کو ڈالنے گے یہ سب جتنے بھی ہیں نا آج جو کھڑے ہیں نا ایک دوسے کے لیے یہ سب اپنے گیروبانوں میں دیکھیں کہ ہم کتنے صاف ہیں لیکن عوام مجبور ہے کہ کوئی سی نکیوں تو منتخب کرنا ہے نا لیکن جب وہ اس کو منتخب کرتے تو وہ صرف اپنے گھر کوئی پورا کرتا ہے ابھی ایک آدمی پی بیس تیس ہزار یا پچاس ہزار لگا کے آتا ہے تو اس کا دماغ خراب نہیں کہ ہماری لیے واٹر کے لیے سٹیگل کرے گا میرے خیال سے تو حکومت جس کی ہے وہ ہی جیتے گی اور جیتے تو اچھا ہے وہ کام بھی کریں گے نا کوئی اور جیتے تو اس کو پیر فنڈ نہیں دیں گے یہ یہ بات بڑی امپورٹن ہے بہت سارے لوگ یہ بات کرتا ہے پی ٹی آئی سے اچھی گورنمنٹ کوئی بھی نہیں ہے اچھا ہاں جی ٹھیک ہے کہ مہنگائی ہے لیکن مہنگائی تو پہلے آئی کمچوں نے کیا ہے اس نے تو نہیں کی اچھا ہاں جی کیوں سر وہ بات تو ٹھیک ہے مہنگائی کو آرکس پہمانے میں کرتا ہے یہ تو آبادی سے آبادی سے آبادی بڑھے گی تو مہنگائی ہوگی ابھی بھی میئر کے لیے الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کا کینڈڈٹ پی ٹی آئی کو سپورٹ نکل جائیں گے پی ٹی آئی والے نکل جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے میرا خیال ہے کہ اس حکومت نے جس طرح عوام پر مہنگائی کی توفان کڑا کیا اس سے پہلے کوئی حکومت اس طرح نہیں تھی ایک مہنگائی کی دوسری نظریات کی دونوں خطرناک ہے اس میں کیونکہ عمران خان نظریات کے لحاظ سے بھی خطرناک ہے اور مہنگائی کے لحاظ سے بھی خطرناک ہے اس سے نواز شریف عقیدتاً نظریات کے لحاظ سے بھی اچھا آدمی تھا بات رہی میئر کی تو میری یہی کوشش ہے کہ میئر کی الیکشن پی ٹی آئی نہیں جیتے اللہ جی او آئی زبیر علی حاج زبیر علی کو کامیاب کر دے حاج زبیر علی صاحب مولانا فضل الرحمان کے قریبی عزیز بھی ہیں ایک دفعہ پھر اتنا بڑا الیکشن ہو رہا ہے آپ سب لوگوں نے اپنا میئر منتخب کرنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس پارٹی یا کس امیدوار کو سپورٹ کرنا ہے انشاءاللہ ان پیو آلہ کو سپورٹ کرنا چاہے کیونکہ ادھر دو پارٹی ہے جو اس کے بہت زور میں تھے پی ٹی آئی پی ٹی آئی جو ہے مہنگائی کی وجہ سے اسے نفرت ہوگئی لوگوں کو ہر طرف مہنگائی ہے غریبی ہے تو اس وجہ سے دن دو پارٹی ہے نا ایک این پی والے ایک پی ٹی والے تو انشاءاللہ جمعیت بھی جمعیت بھی ہے جم وہ بھی ہے مگر توڑا اس کا پاور والا ذرہ نہیں ہے نا آپ پھر کس کو سپورٹ کریں انشاءاللہ میں این پی کا سپورٹ کروں گا کس کو سپورٹ کریں آپ میں تو تیر کو سپورٹ کروں گا انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کروں گا کیونکہ ادھر ابھی تک بین ازیر اکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے اور ہم تو ذل فکار علی بٹو کے وقت سے اس اس وقت سے پیپلز پارٹی میں اور اس نے پاکستان کے لیے اس نے بہت قربانی دیئے ایٹمی طاقت دیئے پاکستان کے لیے دوسرا جو ہے نا اس نے سنت رہتر آئین دیئے اسلام کے لیے بہت کام کیا ہے نظام میں مصطفیٰ کی دیئے بہت کام کیے بات بتائیں یہ جو پشاور کو چلانا ہے یہ ایٹم بم سے نہیں چلے گا پشاور تو چلے گا محنت سے جو اچھا کام کر سکے تو کیسے آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی نے جو ہے نا خود مختیاری دیئے آٹھاروی ترمیم دیئے صبح کو اختیار دیئے اور صبح کو اختیار دیئے اس کا سمراد جو ہے نا پی ٹی ای والا بھی اٹھا رہا ہے بھی ادھر پیپلز پارٹی کو بھی موقع دیا ہے ان پی کو بھی موقع دیا ہے جمعیت علیمہ اسلام کو بھی موقع دیا ہے میمہ کو بھی موقع دیا ہے اور اس کو تو دو دفعہ موقع مل گیا اور آپ خود بخود دیکھ رہے ہیں پیشاور کا آلات آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیشاور کا بڑی اہم انوڑکی کے ایکچولی پاکستان پیپلز پارٹی کے کریڈٹ یہ ہے اس کا کہ اس نے اٹھاروی ترمیم کی اور صوبوں کو اختیار دی ہے لیکن ہمارے صوبائی حکمران جو ہیں خواہ وہ پنجاب کے ہو خیبر پختونکہ کے ہو سندھ کے ہو بلوچستان کے ہو یہ سب کے سب اختیار اپنے ہاتھ سے عوام کی طرف نہیں جانے دینا چاہتے ہیں یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ بھی کوئی سیاستدانوں کی مہربانیاں نہیں ہیں ہماری سپریم کورٹ کی مہربانی سے کہ سپریم کورٹ نے دستور کی پابندی کے لیے کہا کہ آپ الیکشن کروائیں مسلم لیگ کو جیتنا جائے یا پیپل کو جیتنا چاہیے لیکن ابھی تو آپ دیکھنا بلدیاتی الیکشن ہے اس میں اس میں بھی ان کو جیتنا چاہیے پی ڈی آئی کو نہیں دیں گے ووٹ انشاءاللہ ہاں پھر آپ کس کو سپورٹ بہت خراب کر دیا ان لوگوں نے بہت زیادہ آپ کس کو سپورٹ کریں گے ہم تو انشاءاللہ پیپل کو کریں شاور ایک دفعہ پھر ووٹ کر رہا ہے اپنے میئر کے لیے کس کو آپ کے خال میں کونسی پارٹی کو ہم لوگ بھائی پی ڈی آئی کی کا اوٹ دیں گے انشاءاللہ پی ڈی آئی نہیں جو کام کیا ادھر کسی نے بھی نہیں کیا جو ہسپیٹر کا نظام ہے پھولیس کا نظام ہے اب خود دیکھ رہے پہلے ایسا نہیں تھا پہلے ایسا بازار لوگ بھی ایسا نہیں گمراہ گمراہ تھا ابھی دیکھو الحمدللہ سب برابر ہیں ہم لوگ پی ڈی آئی کے ساتھ ہیں پی ڈی آئی کو اوٹ دیں گے کس کو سپورٹ کریں اس ہو گیا ہے کچھ کچھ نہیں ڈیلیور کچھ بھی نہیں کہا خان صاحب نے لوگ میرا ادبار اوٹ گیا ہے والے اوٹ کاسٹ کرنے سے لیکن بور تو کاسٹ کرنا چاہیے کچھ نہیں ہوتا ابھی اس سے تو پچھلے حکومت اگر آپ چیک کر لیں نوار شریف کی اس جب ہم نے اوٹ کاسٹ کر ہم نے کہا کہ کچھ تبجیلے آ جائے گی نا مگر یہ کچھ بھی نہیں سب کچھ مہنگا مہنگائی ہے سب کچھ ابھی آپ کسی کو سپورٹ کریں گے آپ میں اس طفح ہوت نہیں ڈالوں گا کس کو سپورٹ کرو گے اس طفح ہیں نوجوانوں میں سے پی ٹائی نہیں جاتبی آپ کے خلیب میں پھر قص کو میر کے لیے سپورٹ کرنا ڈالی میں جمع اللہ مسافرم کی نوجوان تو پی ٹائی کو سپورٹ کریں گی بس سر کسی کا اپنا سپن ہے میں اسا کو سپورٹ نہیں کرتا بلکل دیل وہمی بھی نہیں اس پارٹی کو سپورٹ کروہیے ہیں سر میر نہیں جسی کو بھی نہیں کریںclassion سیاستدانوں سے بعض وقات لوگ اس حد تک بھی مایوس ہو جاتے ہیں اس دفعہ تو ایم پی والا کو دینا چاہیے اوامی نیشنل پارٹی کو کیوں سر یہ تھوڑا اچھا ہویا ہے پارٹی یہ ابنان خان نے تو سب کو منگائی کیا تو حرات بہت خراب کیا جی کس کو سپورٹ کرنا چاہیے کسی کو نہیں بس تک ہے بھائی کسی کو نہیں کسی کو بس گھر میں بیٹھیں گے آرام سے کیوں سر آپ تو ووٹ دیں انشاءاللہ ہم تو امران خان کو دیں گے جی امران کا میر پھر فیر امران خان کو دیں گے ہم تو کتاب کو سپورٹ کریں گے کتاب ام ام اے یعنی جمعیت علماء اسلام آج انشاءاللہ کیوں سر آپ کی بھی رائے یہی ہمارا رائے یہ ہے کہ ہم امران خان کو پھر سپورٹ کریں گے انشاءاللہ بات لوگ کہتے ہیں مہنگائی انہوں نے بڑی کی تو بس سب کچھ ٹیم سے سیٹ اپ ہوگا اور مہرے یہی امید ہے انشاءاللہ امران سے کیوں سر آپ کی بھی رائے مہرہ بی مران خان صاحب امران خان صاحب بڑے خوش ہے سر آپ کی کرا ہے بلکل امران خان کا دمگرہ ہے آج انگائی بہت ہے وہ کام بھی بہت کیا ہے اچھا ترکیاتی کام بھی بہت کیا ہے آج انہوں نے بہت کیا ہے ہر شہر میں یہ کام یہ سر راکے بنایا ہیں ووٹر والوں کے لئے یہ غریب لوگ جو ہے اس کے حکومت میں بہت خراب ہوئے چاریس پچاس سال میں وہ خراب نہیں ہوئے لگے تین سال کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے میئر کے لئے ہمیں تیل چلے سبا کتاب کو سپورٹ کریں میئر کا الیکشن آگیا ایک دفعہ پھر تو آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے یا کس کو سپورٹ کرنا چاہیے آپ میرے خیال میں تو جمعیت کا جو نا وہ ادھر کافی ساتھ کتاب بند رہا ہے کیونکہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں میرے خیال میں وہ تو انتہائی کمزور ہیں اور این پی والوں نے بھی بندہ بیٹھا دیا اور نون لیگ والوں نے بھی بندہ بیٹھا دیا این پی کا تو شہر امان صاحب کھڑے ہیں نہیں دوسرا میئر کے لئے میرے خیال میں اس کے لئے بات ہو رہی ہے لیکن وہ بات باتیں تو چلتی ہیں جی 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 نہیں انشاءاللہ آپ مضبوط کنڈیٹ جمعیت علماء اسلام کے بلکل ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ سب دیکھ چکے ہیں میرے خیال میں جمعیت کا ادھر اور بینک کافی زیادہ ہے تبدیلی تو ظاہر ہے آنی تھی نا اس حوالے سے آگئی ہے تبدیلی کے مہنگائی ہو گئی ہے اب آپ کی کیا رائے بن رہی ہے کس کو سپورٹ کریں میئر کے لئے میرے کے لئے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے جو ہمارے دلہ پشاور سے تعلق رکھتا ہو کون ہے؟ ارباب زرک پیپس پارٹی لیکن پیپل پارٹی کا ریکارڈ بھی کچھ اچھا نہیں ہے آپ کو کیا بیسے؟ ریکارڈ دیکھتے ہوئے ان میں سے کسی کو ووٹ دینے کو ذل نہیں چاہ رہا پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کو میر کے لئے سپورٹ کریں انشاءاللہ باب زرک انشاءاللہ 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 کامیاب کریں گے انشاءاللہ اس پر تبا آپ پی ٹی آئی کو کوئی ووٹ بھی نہیں دیں گے کس کو جتا رہے ہیں آپ میر کے الیکشن میں؟ کس کو بنا رہے ہیں آپ؟ اس طرح ہے کہ کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے فائدہ نہیں ہے کسی کو ووٹ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا؟ یہ اسی مایوسی کیوں ہے؟ آپ کو جوان آدمی ہے کیوں مایوس ہیں؟ جوان تو اللہ نے جوان کیا یہ ان لوگوں نے بوڑا کر دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمارا جان فضل ایمان ہمارا جان فضل ایمان جیتے گا مولانا فضل ایمان جیتے گا انشاءاللہ انشاءاللہ امران خان آج ہے دوبارہ اچھا ہے امران خان کے سوچ امران خان کا تھا ابھی امران خان کا سوچ نہیں بننا ہے کیوں؟ کیونکہ وہی بوت ہوگی تجارت میں ہوگی آرچیس میں ہوگی پریشانی یہ بنی ہوگی اب آپ میئر کے الیکشن میں کس کو دیکھ رہا تھا؟ یار رخو میاں صاحب آج ہے دے بیتر ہے میاں صاحب آج ہے میاں صاحب تو خیر وہ تو جب آئیں گے آئیں گے لیکن ابھی ابھی جو بلدیاتی الیکشن جب پھر پپل آج ہے وہ بھی بھی اچھا ہے کیونکہ اس کی بھی حکومت اچھی تھی جی اس کو سپورٹ کریں؟ امران خان کو اچھا امران خان آئے کیا پانچ سال بھی امران خان کا ہوگا؟ اجوان بچے ہم نے تو جناب مولانا فضل ایمان صاحب کو جتان ہے جی اچھا انشاءاللہ اراد ہے پک کا اراد ہے جی اس کو بنا رہے ہیں سر میئر میئر کے الیکشن پر ماشاءاللہ تو بیر جی جگہ انشاءاللہ کونسا امیدوار آپ کے خیال میں آپ کی بہتر نمائندگی کرے گا اور میئر بن کے پشاور انشاءاللہ پشاور میں تو انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ہے اب بھی پی ٹی آئی پی ٹی آئی تو ہم لازم سپورٹ کریں گے کیونکہ اتنا موقع تو ملنا چاہیے کونسی پارٹی آپ کو جس کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کونسا امیدوار یار بس ہم تو کوئی اتنی شوق نہیں ہے اس کے کسی کو بھی نہیں بس نو تو عمران خان کو لوگوں نے وڑ دی اس سے کیا کی ہے کسی کو بھی نہ نہیں کسی کو بھی جو سر آپ کی رائے جمعیت علمہ السلام کو جمعیت علمہ السلام یہ آپ نے دیکھی صورتحال کے پشاور میں کیا ہے اور پشاور کیا سوچ رہا ہے ابھی تک اپیرنٹی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو دوہزار اٹھارہ میں پذیرائی اور وامی نیشنل پارٹی جمعیت علمہ السلام پاکستان تحریکس پارٹی کو کچھ پذیرائی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے خیر یہاں سے ہم چلتے ہیں مردان اور مردان جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے اور مردان مردان کیا سوچ رہے ہیں پشاور سے اب ہم پہنچ چکے ہیں مردان اور مردان بھی ان ازلا میں سے ایک ہے جہاں پر بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اور خیبر پختونخواہ کے اس ظلے میں جو ڈسٹرک ہیڈ کوٹر مردان ہے یہاں کے لیے چونکہ بڑا شہر ہے تو یہاں پہ تحصیل چیئرمن کو سیٹی میئر کا نام دیا گیا ہے تو آئیے یہاں کے جو پولٹیکل کونٹورز ہیں وہ سمجھنے کے لیے ذرا ہم یہاں اپنے نمائندے بشیر عادل سے بات کرتے ہیں اب بشیر میں یہ بتائیے کہ یہاں پر کون کونسی پارٹیاں ہیں جو میدان میں موجود ہیں اگر ہم مردان کی بات کریں جہاں پر میر شپ کا الیکشن ہے تو یہاں پر این پی کے امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے ہیں جے یو آئی کے ہیں پی ٹی آئی کے ہیں اور جمعات اسلامی کے بھی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ امیدوار جو ہے وہ آزاد ایسیت سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں یہ بتائیے کہ شہر کے اہم مسائل کیا ہے جن کے بنیاد پر الیکشن لڑا جا رہا ہے یہاں تو پورے ملک میں ایک تو مہنگائی ہے یہ تو ارال ہے مہنگائی بے روزگاری یہ تو کامن مسائل ہے لوگوں کے بلدیاتی مسائل تو یہ کہ مردان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے پینے کے ساپ پانی کا ہے دوسرے نمبر پر اس شہر کے نکاسی آپ کا مسئلہ ہے یہ بتائیے کہ ایک بات چلتی ہے ہر جگہ جہاں بھی جائیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی آپس بھی جھگڑ رہی ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کے جھگڑے کی کیا قیفیت ہے یہ صورتحال یہاں بھی کل تک موجود تھی اگر ہم کل کی بات کر لے تو یہاں پہ دو ڈائی سال سے آپس میں بہت زیادہ اختلاف پاتھتے سینٹ کے الیکشن سے ابھی تک وہ چل رہے تھے میرشپ کے ٹکٹ پر پی ٹی آئی کے درمیان کافی کینچتانی ہوئی پارلیمنٹ جو ممبران پی ٹی آئی کے ان کے درمیان راضی نامہ ہوا ہے اور جو ہمارے اطلاعات ہیں سارے ایک پیچ پر آ گئے ہیں کوئی ڈائی سال کے بعد ڈائی سال بعد ایک پیچ آ گیا ہے چلیے جب آپ لوگوں سے بات کر کے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کس کو سپورٹ کر رہے ہو آپ میں تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی والوں پر بڑا اطراز ہے کہ جنب آپ بڑی مہنگائی کیے وہ تو دنیا کی صدح پر ہے اسی لیے اگر دنیا کی صدح پر اگر آپ دیکھ لے تو ساری دنیا میں مہنگائی ہے بس یہی مسئلہ ہے صرف مہنگائی ہے اور تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے میں تو کلم کو جواد صاحب کو جو نئے پارٹی ہے وہ جو انوار شاہب آ چاہے ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے بہت پارٹی عزمائی ہے لیکن کس نے کچھ کام نہیں کیا اور جو مشکلات آ رہے ہیں اس کو کوئی حل نہیں ہو رہے ہیں جواد احمد جو معروف گلوکار ہے ان کی ایک پارٹی ہے برابری پارٹی اور اس پارٹی کی طرف سے یہاں پہ ایک کینڈیڈیٹ ہے انوار شاہ باچا اور انوار شاہ باچا کلم کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں بڑی بات ہے کیا لگ رہا آپ کو پھر کس کو میر بنوانا چاہیے لوگوں کو اس شہر کی خدمت کے لیے جی ہیدر خان کو نشل پارٹی میں مردان کی بہت اچھے کام کے اور مردان کی عوام بہت خوش ہے کس کو جتا رہے ہیں آپ الیکشن میں کس کو میر پر غیری بات ہے جو یہاں کی جس پارٹی کی بیس یہاں کی ہے این پی اختنخواہ خطے کی پارٹی ہے نیشنل ہے بس اس کے بعد ہم آئے امائیت اللہ مایار جو ہے انشاءاللہ کامیابی لیکن پارٹی تو وہ یہاں کی ہے یہاں پی ٹی آئی بھی تو یہی کی ہے پی ٹی آئی تو ہے ادھر ادھر کے ورکہ رہے ہیں اصلی پارٹی جو ہے نیشنلی آئی کی پارٹی ہے ازاد امیت بار غدمی ہے وہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی اچھا نہیں ہے مینگئی بہت زیادہ ہے مطلب اللہ مایار ہے اس کے کافی گنجائشیں کیونکہ پریویس جنہوں نے جو کام کی ہے تو وہ پڑاو بے بود کر گئی ہیں بقایا جو بھی آیا نظرہ بس وہ کہتے ہیں آج اور کل پر سو اس زمرے میں جو نا امیر ترخان ہوتی صاحبے نا اس کی ماضی پہ آپ نظر دڑوا دیں تو اس نے وہ کہتے تبدیل ہی آئی رہے وہ تبدیل تو ہم پہلے کر چکے ہیں اب وہ امیر ترخان ہوتی کہ جب وہ ڈوپلیکیٹر یا ہی میتر اللہ مایار ہے ان کے وہ ڈوپلیکٹنگ کر رہے ہیں تو ان کے بیچے پانچ دس سال گزر گئے ہیں ابھی وہ تبدیل ہی آئی رہے کہ آوازیں نہیں آئیں کونسی پارٹی امیدوارہ سا ہے جس کو سپورٹ کرتے ہیں میری طرح ہم تو بس جارہ ووٹ سے تو ہم بس بلکل ڈالنے نہیں چاہتے کیوں؟ تو بس یہ کیا ہے یہ بکاروبار ہے ہمارا یہ کیا ہے مہنگائی کی وجہ سے سب کچھ جائے نا وہ ٹپ ہو گیا ہے اس الیکشن سے بھی سب کچھ جائے نا وہ ٹپ ہو گیا ہے ہم نے جس کو بھی اٹھ دیا اس نے ہمیں بلکل زلیل کیا ہے پھر پوچھنے والے کوئی نہیں ہوتا اب جو ہے نا سب زور لگا رہے ہیں پی ٹی آئی پہ اعتماد کیا انہوں نے بھی سب کا بیڑا غرق کر دیا ابھی پھر آپ بلدیاتی الیکشن میں کس کو سپورٹ کریں؟ بلدیاتی الیکشن میں جو ہمارے ہلکے کا آزاد امیدوار جو چاہت میں ہمیں لگتا ہے اس کو سپورٹ کریں گے ہم تاجر ہیں اور تاجروں کو چاہیے کہ تاجر کو ہوت دیں کیونکہ تاجر دو تین طب کے ایسے ہیں کہ مزدور کسان نوجوان اور تاجر ان لوگوں کو چاہیے کہ آزاد لوگ کو پسند کریں کیونکہ جو روایتی لوگوں نے ہمارے ساتھ بادے کی ہیں ان میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے اس کو جتا رہے ہیں الیکشن میں تو عوامی نیشنل پارٹی کا سپورٹر ہوں ہاں تو میں تو نیشنل پارٹی کو سپورٹ کروں گا اس کو جتا رہے ہیں میں تو کہتا ہوئے تاجر برازی والا انار والا زہر شاہ اس کو انشاءاللہ جتائیں گے کس کو جتا رہے ہیں الیکشن سر الیکشن جی حمیت اللہ مایار کو عوامی نیشنل پارٹی کیا ہوا ہے مردان نے مردان نے خیدرہن نے بہت کم کیا بہت زیادہ بس مردان والے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ خیدرہن کو موقع نہیں دیا اب ایک دفعہ پھر الیکشن آ گیا ہے بلدیاتی آپ کے خال میں کس کو شہر کا میر بننا چاہیے سچ بات کرنا لیکن مزہ نہیں کسی کی بھی ایک کی بھی بولنا لیکن لوگ ایسی ڈرامے کرنا میں وہ کروں گا میں ایک کروں گا لیکن چاہ آ جائے گا تو کچھ بھی نہیں کرنا کس کو سپورٹ کرنا چاہیے آپ میرا خیال تو وہ امیت اللہ ماہ یار تو این پی یہ کیا وجہ ہے خیبر پختون خانے پی ٹی آئی بنائی پہلے سے اچھی اچھی کام کیا تھا پانچ سال میں بہت اچھا کام کیا تھا بلدیاتی الیکشن میں کس کو میر بنوانا چاہیے پھر پی ٹی آئے گا انشاءاللہ پھر پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی لیکن لوگ کس کو جتا رہے ہو آپ الیکشن انشاءاللہ این پی کو این پی کو کیوں کیوں کہ وہ پختون خواہ کی پارٹی ہے اور انہوں نے جتنا کام مردان میں کیا شاید ہی کسی لیکن ایک تو بات کہی جاتی ہے پی ٹی آپ نوجوان ہیں نوجوانوں کی جماعت تو پی ٹی آئی آپ پرانی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں بس حالات ایک لیں انہوں نے جو جس مقصد کے لئے ہم نے ایک ووٹ دیا تھا اس کے براکستی سارا کام ہوا ہے آپ کو بھی لگتا ہے کیا لگ رہا ہے کس کو جیتا ہے این پی کو عمران خان صاحب تو کہتے ہیں نوجوان تو میرے ہیں وہ تو سب نے اور دیا تھا نا ابھی آپ حالت دیکھ رہے نا نوجوان بھی عوام انشاءاللہ پارٹی کی بات کر رہے ہیں کس کو جتا رہے ہیں آپ الیکشن میں کس کو میر بنوارے ہیں یہ تو مختلف لوگ ہیں یہ تو پی ٹی آئی کو نہیں دے رہے ہیں پی ٹی کو نہیں 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 اور کچھ کرتے ہیں کہ میرے کے الیکشن میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جیسا کہ مردان تو بہت چھوٹا ایریا ہے لیکن یہاں پہ بندے جو ہے کافی کڑی ہوئے کچھ اس طرح کی بندی بھی ہے کہ وہ ان کو شناخت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ پہلے تو کبھی نظر نہیں آئے بازار میں لیکن اب جو ہے وہ دکان پہ دکان پہ پھر رہے ہیں کسی کا جو ہے وہ کوئی منشور ہے کسی کا جو ہے وہ الگ منشور ہے لیکن وہ دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے آپ کے خال میں کس کو آنا چاہیے وہ بندے آنے چاہیے جس کو جو ہے سیاست کا بتاؤ اور جس کو جو ہے وہ مسئلے حل کر سکتا ہو کسی کو بھی نہیں بننا چاہیے بس سب اپنے لیے آہ کما رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنا جو خزانہ ہے وہ کیسے بردے عوام کا کوئی بھی عوام کا خدمت کرنا نہیں جاتا سب اپنے لیے لڑا آئے کسی کو بھی نہیں کسی کو بھی نہیں کیوں سر کس کو جیتنا چاہیے مردان کے میئر کی سیٹ پہ آہ عمران خان کا پاٹی ہے عمران خان کا پاٹی ہے وہ مہنگائی بہت ہے مہنگائی تو بہت ہے تو یہ تو عمران خان ہے کہ وہ بہت ہے کہ وہ غبرا نہیں ہوا ہوتا ہے ہمیں پتھانے غبرا نہیں ہے اس کو پھر بننا چاہیے میر مردان مردان کی جیالاتو دلو بچھلا ہوندے ابھی تو دیکھے گا نصیب کی گھر آیا ہے میرہا نصیب آئی این پی پی پس پارٹی جماعت اسلامی جی مہیت علماء مردان میرا پی ٹی آئی اٹھو لوں اچھا 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 یہ انشاءاللہ دوست آپ کیسے ہیں ٹک 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 ٹرین ایلیکشن کو این پی کو پی ٹی 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 ٹک ہے نا آپ پی ٹی ٹی کو سپورٹ کریں گے لیکن میر پر کس کو سپورٹ کر رہے ہیں آجا آپ آمانی نیشنل پارٹی انا بھی ایسی کو سپورٹ کر رہا ہے میر کے لیے نشنل سپورٹ کر رہا ہے اس کو پھر سپورٹ کرنا چاہیے میر کے لیٹن نشنل 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 ہمارا یہ راہ ہے کہ ہم کسی کو بیوٹ نہیں دیتے یہ دیکھو یہ ہماری حال ہے پہلے ہم ایک وقت روٹ ہی کہتا تھا اب وہ بھی نہیں کہا سکتا سب کو میں بولتا ہوں اگر اوٹ کسی کو دینا نہیں دینا ہے تو ایک عمران خان کو دو ایماندار ہے ہم تو کسی کو بھی اوٹ نہیں دے رہا ہے اچھا اوٹ ہی نہیں دیں گے یہ کام والے آج نہیں ہے ساروں سے دل ٹوٹ گیا ہے سب سے سب سے سب سے دل ٹوٹ گیا ہے کس کو جتا رہے ہیں اب الیکشن انشاءاللہ پہلے بات پہلے میں نے عمران خان کو اوٹ دیا تھا لیکن میں گئی اب بات آ چکے نا اس طرح ہمارے اور نیشٹر پارٹی کیا ہوا میں سب سے ہوا میں نیشٹر پارٹی کس کو جتا رہے ہیں الیکشن میر کا کتاب کو انشاءاللہ کتاب جے یو آئی اچھا ہمارا سیلیکشن پچپن سے ہم انشاءاللہ اس کے لئے جے یو آئی کا جو کتاب کی ایک بڑی دلچسپ ہسٹری ہے کہ کتاب دو ہزار دو میں پہلی بار الیکشن کے نشان کے طور پر استعمال ہوئی اور دراصل یہ ایم ایم ای کا یعنی متحدہ مجلس عمل کا نشان تھا اور اس متحدہ مجلس عمل میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی جمعیت علماء اسلام بھی شامل تھی اور دیگر مذہبی جماعتیں بھی شامل تھی لیکن کتاب کا نشان جو ہے وہ اس اتحاد سے جب وہ اتحاد ٹوٹا تو پھر یہ کتاب کا نشان اب جمعیت علماء اسلام اس کو استعمال کرتی ہے کونسی پارٹی کو اس وقت الیکشن جتوانا چاہیے مردان کا میر بننا چاہیے پارٹی آہ جی آہ پارٹی امران خان سے امران خان آہ جی کیوں سر آہ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے امران خان نے تو مہنگائی بڑی کی ہے لوگ کے نہیں مہنگائی ہمارا نہیں ہے اوپر والا ہے آہ مہنگائی مہنگائی نہیں ہے بہت بہت پیسی زیادہ ہے آہ غل مال ڈاکوما کو ختم ہو گیا آہ آہ کچھرے مچھرے ازاد ہو گیا آہ امران خان زندہ باس اس پارٹی کو جتا رہے ہیں آپ میر کے الیکشن میں یار الیکشن تو ایسا ہے کہ پارٹی کا نہیں ہے یہ تو کیا ہوتے پڑوسی ہوتے پارٹی کی وجہ سے تو لوگ اوٹ نہیں دیتے لیکن میرے خیال میں یہاں پر ایک بندہ کڑا ہے جو پہلے وہ تاجروں کا صدر رہا ہے زائر شاہ زائر شاہ تو میرے خیال میں تو بیسٹ آدمی ہے میں تو اس حمایت علیہ مایار کے حق میں ہوں آہ حالانکہ میرا کوئی این پی سے کوئی ایسی اٹیجمنٹ نہیں ہے لیکن الحمدللہ وہ آدمی ایسا ہے ملنصار بھی ہے حمدرد بھی ہے کوپریٹیو بھی ہے حالانکہ میرے اس کے ساتھ ایسی کوئی نزدیکت کوئی نہیں ہے لیکن باہر پھر بھی وہ ہمارے مردان کا شیر ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہم کو بھی یہ شیر لگتا ہے حمایت علیہ مایار حمایت علیہ مایار سلام علیکم کیا لگ رہا آپ کو پھر کس کو میر کا الیکشن جتانا چاہیے سر ہمارا تو بس یہ اتنا عمر نہیں ہے ایچ تو نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سب ایک جیسے سب ہی مردان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی میں دوہزار پندرہ کے بلدیاتی انتخابات میں بھی مردان آیا تھا دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں بھی یہاں آیا تھا اور دوہزار اکیس کے بلدیاتی انتخابات میں پھر یہاں پر موجود ہیں پہلے دو الیکشن میں یہاں پہ جس سے بھی بات کرتے تھے ایک ہی جواب آتا تھا پی ٹی آئی اب کیا جواب آ رہا ہے وہ آپ سن چکے ہیں خیر یہاں سے چلتے ہیں نوشہرہ شام ہو رہی ہے نوشہرہ جا کر بھی ہم یہی سوال لوگوں کے سامنے رہے ہیں پشاور سے مردان اور مردان کے بعد اب نوشہرہ صبح چلے تھے اب رات ہو چکی ہے اور سوال ہمارا یہی ہے کہ خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی الیکشنز میں لوگوں کا فیصلہ کیا ہوگا اس کی وجہ ایک اور جو میرے نزدیک بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب سے یعنی اس الیکشن کے تقریباً ڈیٹھ سال بعد جنرل الیکشن ہو رہا ہوگا یعنی جس میں ہم نئی حکومت پاکستان اور صبحی حکومتیں بنا رہے ہوں گے لہٰذا خیبر پختونخواہ میں اس الیکشن کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ عرصے بعد ہی جنرل الیکشن ہے نوشیرہ کے بارے میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ نوشیرہ پرویز خٹک کا شہر سمجھا جاتا ہے اور پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع بھی ہیں اور وزیر وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں سوبے کے یہاں پر ان کے سابزادے اسحاق خٹک صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک کے بیٹے آہد خٹک صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان پیوز پارٹی کی طرف سے اس کے علاوہ یہاں پہ مفتی حاکم علی حقانی صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور ظاہر ہے دیگر پارٹیاں بھی کافی اچھے طریقے سے یہاں پہ سرگرم نظر آ رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کون کیسے رنگ جماتا ہے اور جس نے بھی رنگ جمانا ہے آلٹیمیٹلی فیصلہ عوام نے کر رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں عوام کیا کہتے ہیں السلام علیکم سر کیسے آپ سر کیا لگ رہا ہے پھر کس کو بنوا رہے ہیں آپ تحصیل کا چیر میں ہم تو اوٹ دیں گے پرویس خٹک کو بتی جے کو اچھا پرویس پارٹی کو ہاں بالکل دیں گے کیوں پرویس خٹک صاحب سے کیا ناراض کی ہوگی آپ بس مہنگا ہی بہت زیاد ہے سر مہنگا ہی اتنا ہو گیا یہ دیکھو یہ روٹی والے دیکھو یہ دس روپے کا اتنا روٹی بیچتا ہے فائدہ کیا ہے ہم تو غریب لوگ ہمارے ہاتھوں کو دیکھو غریب بلے ہمارا روٹی سستہ ہو اور آٹا سستہ ہو تو بس ہمارے لئے یہ بہت ہے یہ بتائیے پھر کس کو بنوا رہے ہیں آپ تحصیل کا چیرمن ہم تو وہ کہہ رہا ہے ہم پی ٹی آئی نہیں بنا رہا ہے پی ٹی آئی کو نہیں بنائے نہیں بنائے پھر کس کو بنائے پیپل والا لا مسلم لیک والا تحصیل چیرمن کس کو بنوا رہے ہیں بس پی ٹی آئی پی ٹی آئی دیکھیں آپ نے پی ٹی آئی کہا ہے بچہ رونے لگے پی ٹی آئی تو کیا کام کیا کچھ کسی نہیں کیا پھر بھی پی ٹی آئی لوگ مانگتے ہیں آپ کیا مانگتے ہیں میں دنیا پی ٹی آئی کسی اور کو پی ٹی آئی دل توڑ دیا دل توڑ دیا پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے کیا بات ہے اچھا تو پھر ابھی فیصلہ ابھی فیصلہ آپ کس کے حق میں کریں گے انشاءاللہ نوہ شریف کی میرے خیال میں تو پی ٹی آئی کا تو مشکل ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ پی ٹی آئی والے نے تو کچھ کام بھی نہیں کیا بس سب منگائی کے شکار ہو گئے آپ پھر کس کو سپورٹ کریں گے بس میرا تو خیال نہیں ہے کسی کو بھی دے اٹھ دے ابھی جو اٹھ ہے نا یہ ہم پی ٹی آئی کو دے گا اندر کے لیے پی ٹی آئی نہیں ہے پی ٹی آئی کا بک سے بلکل خالی پڑا ہوگا خاص کر امران کا کیوں مہنگائی کتنا مہنگا ہو گیا اٹھا کتنا گا تھا سات سو روپے کا تھوڑا تھا ابھی پاندر سو گئے چھنی پچاس روپے کا آبی ایک سو بچاس ہے گی گی ایک سو تیس کا ابھی تین سو تیس ہے یہ لوگ کان سے لائے گا غریب لوگ تحصیل میر کس کو بننا چاہیے پی پل والا بس پہلا پانچ سو روپے دیاڑی گزارہ کرے گا پہلا ازار روپے بانے گزارہ نہ کی گئی بتائیں پھر کس کو بنوارے ہیں آپ تحصیل چیرمنٹ اس کے کتاب والے ہیں کتاب جی یو آئی ہم تو تبدیلی کے پیچھے گئے تھے تبدیلی نے بیڑا غرق کر دیئے ہر سوٹ پہ دیاڑے ہم دیاڑ لیتے دن کا جوئے نا ان کا مارٹ سو ہے اور اس میں جوئے نا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے جب دو من بعد سودہ خریدے جاؤ دس روپے چیز مینگی اس کو سپورٹ کرے ہم پی ٹی کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے کیوں اس وجہ سے کہ اتنا مہنگائی بہت زیادہ کر دیا ہے عمران خان نے آٹھا دیکھو چینی کاریٹ دیکھو گی کاریٹ دیکھو اس وجہ سے ہم پی ٹی کو بالکل نہیں دیں گے انشاءاللہ یہاں پہ جو لوگیں بخشیر خان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اس کے باپ جو تھا آجی صاحب نو شیر آجی صاحب اس نے یہاں پہ بہت حدمات سر انجام دیئے تقریباً سی پی ست کام اس نے کیا ہے ابھی جو بیس پرسنٹ باقی ہے بخشیر خان کا دعویٰ ہے کہ یہ میں پورا کروں گا ہماری رائے تو یہ ہے کہ اس کو دے دیں جو اچھا بندہ ہو بس اچھا بندہ کہتے تو سارے یہ ہی ہیں ہم پہچانتے ہیں ہم پہچانتے ہیں ہمارے لیکن جو اچھا بندہ اس کو دے دیں گے کیا لگا ہے بسے آپ کو کوئی پارٹی یا کوئی آزاد نہیں پارٹی کو نہیں دیں گے کسی پارٹی کو بھی نہیں دیں گے آزاد کو دیں گے کسی پارٹی کو بھی نہیں دیں گے پولیٹیکل پارٹی اس کو سوچنا پڑے گا تحصیل چیئرمین کس کو بتا رہے ہیں ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی کو دیں گے آجا پی ٹی آئی کو ہاں پی ٹی آئی کو لگ تو کہتے ہیں پی ٹی آئی نے بڑی مہنگائی بس خیر وہ تو الگ بات ہے لیکن ہمارے بات بیٹھ ہے بیٹھ آپ کے لیے بیٹھ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے کون سا امیدوار جو آپ کے خیال میں ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ جو مولانا فضلیر احمان صاحب کی جو پارٹی کے بندے کڑے یہ اچھے آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے کون سا کینڈیڈیٹ ہے جس کو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو آجا کیا لگتا ہے آپ کو پی ٹی آئی کو پر جو الزام ہے یہ غلط ہے کہ جو مہنگائی کر رہا ہے تو یہ یہ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ کام ہو رہے سب ہو رہے پی ٹی آئی کر رہے ہیں اور حکومتوں میں کام تو نہیں ہوئے اسے کس پارٹی کو جتوار ہیں یہاں نوشہرہ میں کسی کو بھی اوٹ دینا نہیں چاہیے کسی کو بوٹ ہی نہیں دینا چاہیے نہیں نہیں ہم تو نہیں دیں گے کتاب کوٹ دیں گے انشاءاللہ کتاب ہاں جی کتاب یہ یو آئی خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے آپ نے یہ کوریج دیکھی جو ڈیرہ اسماعیل خان سے شروع ہوئی پھر بنو پھر کوہاٹ پشاور مردان اور ابنو شہرہ یہ تمام وہ شہر ہیں جو پلٹیکلی سگنفیکنٹ بھی ہیں اور یہاں پر تحصیل چیئرمین یا سٹی میرز کے انتخابات ہو رہے ہیں ان تمام ڈسٹکٹ ہیڈکوارٹرز میں گھومتے ہوئے اور لوگوں سے بات کر کے یہ احساس ہوا ہے کہ بلدیاتی الیکشن یا بلدیاتی نظام کس قدر دلچسپی کا باعث ہوتا ہے عام آدمی کی کیونکہ اسی نظام سے عام آدمی کے عام مسائل روزمرہ کے مسائل جڑے ہوتے ہیں اور عام لوگوں کا اس میں انٹرسٹ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو منتخب کریں جو منتخب ہونے کے بعد ان کے مسائل کو حل کرنے میں ان کا معاون ہو دوسری بات یہ ہے کہ یہ بلدیاتی نظام جو دو ہزار اکیس میں جس کے تحت خیبر پختونخواہ میں الیکشن ہو رہے ہیں اس میں تحصیل میر کو یا تحصیل چیئرمین کو غیر معمولی اختیارات دیے گئے ہیں اور حلقہ بھی اس کا عام طور پر قومی اسمبلی کے حلقے سے بڑا ہے تو ایسی صورت میں حلقے کی وسط کو دیکھتے ہوئے اور اختیارات کو دیکھتے ہوئے صوبے کے سبی سیاستدانوں کے جو بیٹے بھائی بھتیجے داماد یا اور دوسرے ڈشتے دار میدان میں موجود ہیں اب یہ الیکشن فیصلہ کرے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ آٹھ سال میں واقعی کچھ کام کیا ہے کیا لوگ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں اور یہ جو کارکردگی اب تحریک انصاف دکھائے گی دراصل دو ہزار تئیس کے عام انتخابات کا پیش خائمہ بھی ہوگی ہمیں دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد دنیا خبر کی دنیا